انتہائی شفیق انتہائی قریبی میرے بزرگ میرے بڑے بھائی مشتاق غنی صاحب کو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا ایپٹ آباد یا ہزارہ کے ساتھ میرا ایک قدرتی اور دلی لگاؤ ہے جو یونین آف جرنلسٹ اور ریسٹلر کے سینئرز نے بات کی ایپٹ آباد کو پہلی دفعہ ہزارے کو پہلی دفعہ اتنی بڑی نمائندگی ملی ہے ایپٹ آباد کو یا ہزارے کو پہلی دفعہ اتنے بڑے سطح پر موجودہ صوبائی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں نمائندگی کے ساتھ ساتھ فنڈز اور ترقیاتی پروجیکٹس دی ہیں جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں لکھتے جو باقی بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے اس میں اس دس سال کو یعنی دو ہزار بیس سے لے کر دو ہزار تیس تک ڈیکیڈ آف ڈیمز ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے خیبر پختون خواہ میں نئے ڈیمز بننے جا رہے ہیں دس سے زیادہ نئے ڈیمز ہم وفاقی حکومت بنانے جا رہی ہیں جس میں وزیراعظم صاحب ذاتی دلچسپی رہے ہیں تو ہزاروں میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی انشاءاللہ اور یہ شاید ہمارے اس ٹرم میں کمپلیٹ نہ ہو لیکن ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو لوٹ شیڈنگ اور جس سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے اس وعبا سے نکالنا ہے خیبر پختون خواہ کی طرح وفاق کی طرح گلگت بلتستان کی طرح کشمیر میں بھی ہم کلین سویپ کریں گے اور جو ہماری اپوزیشن والے ہیں ان کو ابھی سے اپنی شکست نظر آ رہی ہے وہ عجیب عجیب قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں لیکن خیر ان کو شکست نظر آ رہی ہے ہم بہت باری اکثریت سے انشاءاللہ کشمیر جیتیں گے گیس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خیبر پختون خواہ اپنی استعداد کار یعنی اپنی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے اسی حوالے سے ہم نے مختلف فورمز پر یہ ایشو اٹھایا ہے جو ہمارے پاس آئینی فورمز ہیں جن میں کانسل آف کومن انٹرسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری آئی پی سی ہے انٹر پرونشل کارڈینیشن اور وفاقی حکومت میں وزیراعظم عمران خان کو تو ہم اون کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کی عوام اون کرتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے پاکستان کی بنیاد خیبر پختون خواہ سے ڈلی ہے تو ہم وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اس مدعے کو اٹھاتے ہیں بارہا اٹھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان اور وہ بخبر ہیں انشاءاللہ جو گیس کی لوٹ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بہت جلد کابو پالیں گے اور اگلی سردی اور گرمی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گی خیبر پختون خواہ نے دو ہزار پندرہ میں بھی سب سے پہلے حامی بری تھی وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات ہیں کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئینی طور پر ہماری ذمہ داری ہے تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی تمام لوازمات اپنی تمام جو پری ریکزٹس ہیں وہ پوری کر کے دے دی ہے الیکشن کمیشن جیسی الیکشن کا انعقاد کرے گی خیبر پختون خواہ نے اس کے لیے ایک ارب روپے بھی اس بجٹ میں ڈال دی ہیں تو ہم انشاءاللہ بہت جلد بلدیاتی انتخابات